نظرین پیر پنجر سرکار جو کہ اپنی پیشنگوئیوں کی وجہ سے اکثر اوقات خبروں میں رہتے ہیں اور آخر رہیں بھی کیوں نہ کیونکہ ان کی کی گئی پیشنگوئیاں اکثر سچ ثابت ہوتی لیکن خالیہ تینوں میں انہوں نے کچھ اور تخلقہ خیز پیشنگوئیاں کر دی ہیں جسے سن کر آپ لوگوں کو ضرور حیرانگی ہوگی آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی پیشنگوئیوں کے مطلق بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں نظرین صاحب زبان اور مرد درویش پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ یہ ملک صرف کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں نہیں آیا ہے بلکہ کلمے کی طرح مقدس بھی ہے لہٰذا اس پاک دردی کو مٹانے کا خواب دیکھنے والے خود مٹ جائیں استانہ آلیہ کوئکاف شریف پر آنے والے ظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پنجر سرکار نے کہا کہ بطن عزیز پاکستان کی بکاو پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں ہے بلکہ اسلامی نظام میں جب تک قاتل کو سرعام فانسی نہیں دی جائے گی اور چور کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا ملک ترقی نہیں کار سکتا پیر صاحب نے کہا کہ آئندہ چھے ماہ انتخائی اہم ہے ملک میں اسلامی صدارتی نظام حکومت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے چار سال تک تمام سے حسدان بے روزگار ہو جائیں گے جبکہ انہوں نے کہا کہ محسوس کچھ یوں ہو رہا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام حکومت میں پاک فوج اور آرمی چیف کی اہمیت بڑھ جائے جبکہ انہوں نے بھارت کی مجودہ صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تین سال قبر یعنی قتیس دسمبر دو ہزار سولہ تک کہا تھا کہ بھارت کی اندر الہدگی کی تحریکیں زور پکڑیں گی اور اس صدی کی تیسری دہائی میں بھارت تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بھارت کے اندر سے اٹھنے والی یہ تحریکیں انیس سو سنتالیس سے زیادہ برپور ہوں گی جبکہ مجودہ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجودہ حکومت درنوں اور تحریکوں سے نہیں گر سکتی دو ہزار بیس میں عمرانی حکومت سمل جائے گی اور ترقی کے راستے پر چل پڑے گی نواز شریف دو ہزار بیس میں پاکستان واپس نہیں آئیں گے مریم بھی باپ کے پاس پہنچ جائے گی جبکہ شباز شریف پارٹی نہیں سنبھال سکیں گے نو لیگ ٹوٹ جائے گی زرداری کی پپلز پارٹی سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی جبکہ دوسری جانب بلاول آسوار بختاور نئی سیاسی پناہ گاہیں تلاش کرتے نظر آ رہے ہیں اور پپلز پارٹی کا سیاسی ہما فاطمہ بٹو کے کاندے پر بیٹھتا نظر آ رہا ہے دنیا بدل رہی ہے پاکستان بھی تبدیل ہونے والا ہے بیالیس خاندان اور ان کی خواری زمین بوس کرپٹ بیوروکریٹ اور سیاسی گماشے یوم خساب سے عزریں گے میڈ ڈرم الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے جبکہ بلدیادی الیکشن ہوں گے پاک بارت جنگ سے پہلے بارت چین کے ساتھ پنجا آزمائی کرے گا اور چین ایسی ضرب لگائے گا کہ اس کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور پھر بارت پاکستان کے قبضے میں آ جائے گا انیسویں صدی یورپ کی تھی بیسویں صدی امریکہ کی تھی اکیسویں صدی ایشیا کی ہے آنے والے ٹھارہ سال پاکستان کے لیے فیصلہ کونے اور دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نامیں ہوں گے تیسری عالمی جنگ کے بادل گہرے ہو گئے اس صدی کی تیسری دہائی میں کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے جبکہ دو ہزار بیس اور آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا کیسی ہو گی اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ برطانیہ فرانس اور اسرائیل پر میزائل برسنے والے ہیں اور روس برطانیہ پر ایٹمی حملہ کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جبکہ شمالی کوریا پر حملہ کر کے ویرانوں میں تبدیل کر دے گا اور پاکستان کا دوسرا نام مدینہ سانی ہوگا اسلام کا روج بھی اسی سرسیمین سے ہی ہوگا اور پاکستان کا مستقبل مائرین خرب کے خاتھوں میں نظر آ رہا ہے جبکہ دریائے اٹک پانی سرک ہوتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ دوسری جانب انہوں نے کہا کہ دریائے حیمر پا محافظ کھڑا کرنے کی ضرورت بڑھ جائے گی پیر پنجن سرکار نے کہا کہ جولائی دو ہزار سترہ میں کہا تھا کہ نرندر موڈی کو قتل کر دیا جائے گا موڈی کو اپنے ماریں گے اور ملبا پاکستان پر ڈال دیا جائے گا جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ موڈی کے قتل کو بہانہ بنا کر بارت پاکستان کی مشرقی بڑھر پر خالات خراب کرنے کی کوشش کرے گا لیکن فتح حق اور سج کی ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ